جمع الوسائل یہ کتاب کا نام ہے اس کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر 234 پہ ایک روایت موجود ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہم ایک کام کریں گے اور ایسا چھوٹا سا کام بہت آسان کام اس کام کے کرنے سے ہمیں دو چیزیں ملیں گی اور وہ دو چیزیں ایسی ہیں ہر آدمی اس کو طلب کرتا ہے ہر آدمی اس کام کو پسند کرتا ہے نمبر ایک ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت ہو اس کے بچے خوبصورت ہوں حسین و جمیل ہوں ہر آدمی یہ طلب کرتا ہے یہ چاہتا ہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر ایک کی خواہص ہوتی ہے کہ میرا بچہ خوبصورت لگے اسی طرح دوسری بات ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہو کسی کے سامنے ہاتھ نے پھیلائے کسی سے کچھ مانگے نہیں وہ محتاجی میں نہیں جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنا آسان کام بتایا کہ جس کے کرنے سے یہ دونوں چیزیں ہمیں مل جائیں گی اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ یہ حدیث ہے اور حدیث ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ہاں یہ تو صحیح بات ہے اللہ کے رسول کی بات ہے حدیث لیکن اس میں ذرا اور وضاحت کر دوں الفاظ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں لیکن حکم لیکن اس کا جو منشاہ یہ اللہ کے طرف سے ہے قرآن اور حدیث میں ہی فرق ہوتا ہے قرآن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہی آیا ہو اور حکم بھی اللہ کا ہو اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہو اسے قرآن کہتے ہیں اور حدیث کہتے ہیں حکم اللہ کا ہو لیکن زبان الفاظ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ہم یہ سمجھیں کہ یہ حدیث تو ہے اللہ کے رسول کی باتیں ہیں یہ اصل مقصد جو ہے یہ اللہ کا ہی ہے اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو یہ دو چیزیں ہمیں مل جائیں گی کام کیا ہے بہت آسان کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخان پر گری ہوئی چیز اٹھا کر کھاتا ہے اس کی اولاد حسین و جمیل پیدا ہوتی ہے اور اس سے محتاجی دور ہوتی ہے کتنا آسان کام ہے کہ اگر دسترخان پر کچھ گر جائے ہم کھانا کھا رہے ہوں ہمارا کھانا دسترخان پر گر جائے تو ہم اس کو اٹھا کر کھا لیں لیکن یہاں پر میں ذرا کڑوی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بڑی مجلس میں ہوں کسی بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں اور ہمارے ہاتھ سے کچھ گر جائے کچھ لکمے کے کچھ دانے گر جائیں ہم اس کو اٹھا کر کھا لیں تو بڑے ہمارے ہم کو دوسری تیک ہی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں ہم کو دوسری نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کوئی ہم کو دیکھ کر گسے کی نظر سے جو ہے ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی حرکت ہے غلط باتیں ہیں ایسی باتیں غلط ہیں جو شریعت کو نہیں جانتے ہیں اسلام کو نہیں جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں جانتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اگر اہل علم کی مجلس ہو اگر کسی عالموں کی مجلس ہو کسی طلبہ کی مجلس ہو دینداروں کی مجلس ہو شریعتدانوں کی مجلس ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی اٹھا کے کھا لیتا ہے تو اس میں دوسروں کی خوصی ملتی ہے کہ واہ یہ تو اللہ کی رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر رہا ہے تو عرض کرنے کا مقصد تھا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی عید کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کوئی ہماری دانے سے ہمارے کھانے سے کچھ گر جائے وہی تو ہمارے پاس جو تھا وہی گرا ہے اور اس میں ایک اور نکتے کی بات بیان کرنا چاہتا ہوں ہم تو آج کل دسترخان بچھانا بھول گئے ہیں بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں پر دسترخان استعمال کیے جاتے ہیں ورنہ دسترخان استعمال کرنا ہم چھوڑ چکے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ غلط باتیں ہیں کھانا کھانے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم دسترخان بچھا کر کھائیں لیکن افسوس ہے دسترخان بچھاتے نہیں ہے اور جہاں کہیں بچھاتے ہیں بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں پر دسترخان صاف اور صفاف ہوں صاف سترے ہوں اگر ہم کسی کے سامنے دسترخان پر گر جائے اٹھا کے کھا لیں وہ ہم کو دیکھنے کیوں لگتا ہے اس طرح ہم کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے اس لئے کہ دسترخان خراب ہے دسترخان جو ہے اس پہ کچھ اس میں غلاست لگے ہوئے ہیں دسترخان ہمارا میلہ ہے دسترخان پہ کچھ دھولول لگے ہوئے ہیں دسترخان ہمارا سترہ نہیں ہے صاف نہیں ہے صفاف نہیں ہے اس لئے وہ دیکھنے لگتا ہے کہ ارے اس گندی چیز پہ اس گندے دسترخان پہ کچھ گر گیا اس جندگی والی چیز کو اٹھا کر یہ کھا لیا اسی لئے دیکھنے لگتا ہے لیکن اگر دسترخان ہمارے صحیح ہوں دھنکے ہوں بے دھنگے دسترخان نے ہوں دسترخان صاف اور سترے ہوں اور اس پہ گر جائے ہم اٹھا کے کھا لیں تو امید یہی ہے کوئی ہم کو غلط نگاہ سے دیکھے گا نہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے دسترخان صاف اور سترہ رکھنا ہے اور جب بھی کھانا ہے دسترخان بچھا کے کھانا ہے تاکہ کھانا جب ہمارا گر جائے تو ہم اس کو اٹھا کے کم سے کم کھا سکیں لیکن اگر دسترخان خراب ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں برائے کرم خراب دسترخان استعمال ہی نہیں کریں کیونکہ اس پہ کھانا گر جائے گا تو اس کو اٹھا کے کیسے کھائیں گے کیونکہ تو کھانا خراب ہو جاتا ہے ایسی صورت میں اسی لئے ہمیں یہ چند باتیں یاد رکھنی ہے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں اور بائی چنس کچھ کھانا گر جائے اور ایسی جگہ گرے جو صاف اور صفاف ہو ستری جگہ ہو دسترخان ہو یا نہیں ہو لیکن ستری جگہ ہو صاف جگہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اس کھانے کو اٹھا کر کھا لیں تاکہ یہ دو چیزیں ہمیں مل جائیں اولاد خوبصورت ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کے محتاج نہیں ہو یہ چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں نے نقل کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں